اٹھالیس ڈگری کی گرمی میں جلستے سندھ کے مختلف شہروں میں آج بارش سے ریلیف ملنے کی توقع سندھ پنجاب کے شہروں جیکب آباد، دادو، سکھر، نواب شاہ اور حیدر آباد، دیرہ غازی خان ملتان، بہاولپور میں دن میں گرمی آج بھی زورو پر ہوگی لہور، راولپنڈی، سرگودہ، گجاوالا، جیکب آباد، سکھر، کشمور، کوئیٹا، قلات زیارت میں چند مقامات پر آندھی چلنے اور بارش کی پیش گوئی پر شاور، سواد، مالکرن، قرم، وزیرستان، سمیت خیور پختونخواہ کے مختلف حصوں میں کشمیر اور گگل بطرستان میں بھی بارش کا امکان ورغلائے گئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر شک کا فائدہ دیا جا چکا روز روز کی اشتیال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو کمزوری نہ سمجھا جائے ہمارا صبر لا محدود نہیں، نو مائی کے منصوبہ سازوں، سہولتکاروں اور مجیمان کو قانون کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا آرمی چیف کا نو مائی والوں سے سمجھوتا یا ڈیل نہ کرنے کا دو ٹوک اعلان آج معصوم بننے والے گھناؤں نے منصوبہ سازوں کو اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا دشمن قوتیں اور ان کے سرپرز جھوٹ، فیک نیوز اور پروپیگنڈا سے ڈیجیٹل ٹررورزم کر رہے ہیں قومی حمایت سے ان قوتوں کی سازشیں ناکام بنائیں گے لاہور گیریزن کے دورے میں جنرل آسم منیر نے کہا کچھ لوگ مجیمانہ اناثر کے مضموم سیاسی مقاسد سمجھ نہ سکے اور منصوبہ سازوں کی خواہش کا ایندھن بن گئے تحریک انصاف کی قیادت نوامائی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھی اسی نے تمام واقعات کا منصوبہ بنایا اپنے منصوبوں پر عمل کر آیا نگرہ کابینہ کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف رپورٹ میں کہا گیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ناکابل تردید ویڈیو ثبوت ہیں کمیٹی نے مقدمات کے جل فیصلوں کے قوانین میں تبدیلی کے سفارش کر دی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا نوامائی بغاوت کا منظم منصوبہ تھا سیاہ ترین دن تھا پاکستانی ریاست تفاج پاکستان اور آرمی چیف کے خلاف سازش دم توڑ گئی وزیراعظم نے کہا پوری قوم ہم سے سوال کرتی ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود اب تک نوامائی کے مجیمان کو سزا کیوں نہیں ملی پیفاقی کابینہ کا نوامائی میں ملوث اناصر کے خلاف مقدمات جلد منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ شہدہ کے لوہیکین سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا نوامائی کے ذمہ داروں کو ہر صورت کٹہرے میں لائیں گے نوامائی واقعات پر آرمی ایک کے تحت ٹرائل ہوتا تو تیس تیس دن میں فیصلہ ہو جاتا جب عدالت نے ٹرائل پر حکم امتنا جاری کر دیا تو وہ پھر کسی کو کیسے سزا ہوتی وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناؤلا کی جیو نیوز کے پرگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں باتشیت کہا اگر ملیٹری کورٹ میں مقدمات چلنے دیے جاتے تو کسی سٹیج پر نوامائی کے منصوبہ سازوں پر بھی آرمی ایک کے تحت مقدمات چل سکتے ہیں مگر سپریم کورٹ سے حکم امتنائی آ گیا رانہ سناؤلا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جب حکومت میں تھے تو آپوزیشن کے ساتھ مزاقرات کو تیار نہیں تھے آج آپوزیشن میں ہے تو حکومت کے ساتھ باتشیت کرنے پر تیار نہیں ہے ہم تو اب بھی بات کرنے کو تیار ہیں وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور کی سانحہ نوامائی کی تحتیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی مخالفت وزیراعظم خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے نو مائی کے حوالے سے عام معافی کا مطالبہ کر دیا کہا بانی پی ٹی آئی مزاقرات کے لیے تیار ہیں آئیے عام معافی کا اعلان کر کے آگے بڑھتے ہیں دھمکیاں نہیں چلیں گی راج عوام کا ہے گورنر راج نہیں چلے گا لی آئی خان میں پی ٹی آئی جلسے سے خداب میں علی امین گنڈاپور نے کہا پی ٹی آئی قصور وار نکلی تو وہ معافی مانگنے کو تیار ہیں لیکن بے قصور نکلی معافی کون مانگے گا انتقابات میں دھاندی نہیں دھاندلا ہوا ہے ملک محافظوں کو چاہیے کہ ملک کو نہ اہلوں سے بچا کر پی ٹی آئی کا منڈیٹ واپس دلوائیں علی امین گنڈاپور نے اپنی تقریر کا اختتام پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کے رانے سے کیا وہ ہے خیر پاستر خواہ اور اس کا مجھے بنایا ہے عبران خان نے وزیراعلا تو میں آپ کو ایک ایس دن آ رہا ہوں کہ وہ صبح جب نکلے گا تو وہ صبح پی جب واپس جائے گا تو عبران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا بھئی آپ عمران خان صاحب کو جیل سے نہیں نکال سکتے آپ اپنے بانی کو جیل سے نکال نہیں سکتے بلکہ قانون توڑا تو آپ کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کا علی امین گنڈاپور کو جواب پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا جو آئین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے جو کہتے ہیں معافی نہیں مانگتے انہیں معافی مانگنا ہوگی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے پچیس اپریل کو تقریب سے خطاب میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اسلام آباد جائیں گے بلکہ بانی پی ٹی آئی کو وہاں سے لے کر ہی آئیں گے سن، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں جالی اسمبلی قبول نہیں یہ اسمبلیاں ہماری نمائندہ نہیں ہم جس سٹیج پر بیٹھے ہیں یہ سٹیج نمائندہ ہے مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں پارٹی جلسے سے خطاب کہا فاتح کے عوام آج نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے میں نے پشتونوں اور بلوچوں کے حق کی بات کی تھی ہم بلا وجہ نہیں لڑتے میرے فیصلے بھی تاریخ میں لکھے جا رہے ہیں اب بات دلائل سے ہوگی دھونز دھمکی نہیں چلے گی مولانا کہہ چکے ہیں ان کے مارچ اور عبامی سملی کا نو مائی واقع سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل آج کھیلا جائے گا قومی ٹیم کا ڈبلن میں پہلا ٹریننگ سیشن سیریز کے ٹرافی کی دونمائی کر دی گئی پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاس بولر محمد آمیر کو بھی آئرلینڈ کا ویزہ مل گیا وفاقی وزیر منصوبہ وندی ایسن اقبال کا چین کو پاکستانی برامدات تین عرب سے بڑھا کر تیس عرب تک لے جانے کی خواہش کا اظہار دورہ چین میں سی پیک کے نئے مرحلے میں پانچ نئے کوریڈورز کا آغاز کرنے کا خیر مقدم وفاقی وزیر نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان ذرات اور سنتی تعاون بڑھانے اور پار سیکٹر کے رخصانات پر قابو پانی کے لیے چینی کمپنیز کا تعاون حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے وفاقی وزیر نے چین کے نائے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور سی پیک دہائی کا یادگاری سکہ پیش کیا پاک سعودیہ سرمایہ کاری کوششوں میں بڑی پیش رفت وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کا کہنا ہے کئی سعودی اور پاکستانی کمپنیز کے باہمی معاہدیں تیہ پا چکے ہیں بہت سی پیک سعودی کمپنیز کا سرمایہ کاری پر اتفاق کے رائے ہو چکا ہے دو ہفتوں تک ختمی صورتحال سامنے آ جائے گی پاکستان عرب ممالک کے علاوہ کومن ویلت اور وست ایشیا کے ممالک سعودی تجارت کا حجم بڑھا رہا ہے لاہور میں وکلا پر تشدد اور پولس تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف صدر لاہور ہائی کورٹ بار کا آج بھی ہرتال کا اعلان وکلا کے اجلاس سے خطاب میں کہا وکلا کے ساتھ جو ہوا ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے سانحہ نومائی پر مختلف شہروں میں عوام کا پاک فول سے اظہار ایک جہتی ریلیاں اور مظاہر لاہور میں سانحہ نومائی کے خلاف سیول سوسائٹی وکلا خواتین اور سیاسی کارپنان نے ریلی نکالی اور پاک فول سے بھرپور اظہار ایک جہتی کیا کراچی میں بھی سانحہ نومائی کے ذمہ داروں کے خلاف اور پاک فول سے اظہار ایک جہتی کے لیے سیول سوسائٹی کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں پشاور ملتان فیصل آباد اور سرگودہ میں عوام کا یوم سیاہ بہاولپور اور بہاولنگر میں ریلیاں لودرہ بھکر راجنپور جامپور گجرات تونسہ میں سرکاری ملازمین تلبہ اور سیول سوسائٹی کے مظاہریں سکھر میں تلبہ کا پاک فوج سے اظہار ایک جہتی تھٹا سجاول شکارپور پرنو آکل اوبارو تھرپاکر اور اور ٹنڈو اللہ یار میں مظاہرین کا نو مائی کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ ہب نوشکی ہرنائی میں تلبہ اور قبائل یومائیدین کی ریلیاں چلاس میں بھی پاک فوج کی حمایت میں مظاہر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جناہ گیلوری کا دورہ جناہ ہاؤس کی شاندار امارت قائد اعظم محمد علی جناہ نے انیس سو تین تالیس میں خریدی تھی نو مائی کو شہر پسندوں نے قائد اعظم کے زیر استعمال نایاب اشیاء کو نظر آتش کیا اور امارت کو نقصان پہنچایا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جناہ گیلوری کی لائبریڈی کا دورہ بھی کیا قائد اعظم کا پاسپورٹ آردی کر دستاویزاد بھی دیکھی شہدہ کی یاد میں شمہ روشن کی کہا وہ عدلیہ سے پوچھتی ہے حملہ کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں ملتی زمانت کیوں مل جاتی ہے نو مائی واقعے کے خلاف پنجاب سندھ اور بلوجستان کی اسمبلیوں میں مضمتی قرارداد منصور ایمکی ایم نے نو مائی کے واقعے کے خلاف مضمتی قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی پنجاب اسمبلی میں نو مائی واقعے کے خلاف قرارداد کی خلاف اپوزیشن ارکان کی ہنگام آرائی سپیکر ڈائس کا گھیراو کیا اپوزیشن رکن رانہ شہباز کی جانب سے ایوان میں ویڈیو بنانے پر حکومتی ارکان برہم ویڈیو بنانے سے روگ دیا حکومتی بینچس خواتین کا بھی شغور شرابہ ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی امید ہے کہ نو مائی کے کردار عدیہ کے فیصلوں سے ضرور بے نقاب ہوں گے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی پریس کانفرنس کہا شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کیا لیکن معفی مانگنے کو تیار نہیں ہے افواج پاکستان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ جس نے سانیہ نو مائی کو ایک گولی بھی نہیں چلائی ناجوانوں کو سمجھنا ہے کہ وہ منفی باتیں نہ سنیں پچاس لاکھ گھروں کا کہا گیا ایک گھر نظر نہیں آیا سن جائیں آپ کو چھے لاکھ گھر تعمیر ہوئے نظر آئیں گے جس کے لیے بلاور بھٹو کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہا وعدہ کسی نے کیا گورنر ہاؤس کو آئی ٹی یونیورسٹی میں نے بنا کر دکھایا ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل ازر وقاز کی کراچی میں شہدہ کی حلقانہ سے ملاقات تجمعان سندھ رینجرز کے مطابق ڈی جی رینجرز سندھ کا شہدہ کی عظیم پربانیوں پر خیراج عقیدت ڈی جی رینجرز سندھ نے شہدہ کی حلقانہ کو درپیش مسائل سنے اور ان کے فوری حلق کے لیے کماد چاری کی ہے چیرمن تحریک انصاف بیرسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ تحریک انصاف مذاکرات کی حامی ہے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزمان حامد میر سے گفتگو کہا باتشیت کے لیے ایک کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے ہمیں تصادم کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے علی امین گنڈاپور، عمر ایوب اور شبلی فراس کا نام بانی تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے دیئے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں مگر مذاکرات کے لیے بازابتہ کمیٹی نہیں بنائے گئے بانی پی ٹی آئی کے حکم پر شیر افضل مروت کو تحریک انصاف کی کور اور پولیٹیکل کمیٹی سے فارق کر دیا گیا آزم سواتی اور سالار کا کر خود کمیٹیاں چھوڑ گئے عمر ایوب نے کہا بانی پی ٹی آئی کے مطابق شیر افضل مروت نے سعودی حکومت سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی بانی پی ٹی آئی کے ولی اہل شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات ہیں بانی پی ٹی آئی نے سابق صدر عارف الوی عمر ایوب اور شیبلی فرا سے ملاقات میں خصوصی ہدایات دیوں اور عارف الوی کو اہم ذمہ داریاں بھی سوم دیں نامزد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے سردار سلیم حیدر کا تعلق پنجاب کے ظلہ اٹک سے ہے سردار سلیم حیدر دوہزار آٹھ میں اٹک سے این اے انسٹھ سے ایم این اے متخب ہوئے تھے چیف جیسس لاہور ہائی کورٹ جیسس شہزاف خان نامزد گورنر پنجاب سے حلف لیں گے آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر سے کمانڈر سینٹ کوم جنرل مائیکل ایرک کوریلا کی ملاقات جی ایچ کیور میں ہوئے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور علاقہ اس علامتی کے معاملات پر تعاون پر تبادلائے خیال کراچی میں پاسپورٹ آفیس 24 گھنٹے فال عوامی مرکز میں پاسپورٹ آفیس 24 گھنٹے کھلا رہے گا پاسپورٹ کی فیس آن لائن کسی وقت بھی جمع کرائی جا سکتی ہے وفاقی حضیر داکلہ مسلم نکوی نے کراچی دورے پر پاسپورٹ آفیس 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا اعلان کیا تھا کراچی میں لیندین کے تنازع پر فائرنگ کار شورو مالک حلاق ڈیفنس فیس ٹو میں پیش آئے واقعے میں مقتول کی شناک کمال صدیقی کے نام سے ہوئی ہے ملزم شفیخ خان گرفتار کنکوٹ میں داکھوں نے بچے کو یہ غمال بنا کر تعوان مانگ لیا ویڈیو وائرل کچھے کے علاقے دورانی مہر میں جاگی رانی گینگ کے خلاف آپریشن ایک ڈاکو حلاق تین زخمی ہو گئے بہاولگر میں جالی پیر کے مبینہ تشدد سے نوجوان حلاق ملزم گرفتار لواہی کین کا کہنا ہے پیر نے دعویٰ کیا تھا بھائی پر جن کا سایہ ہے علاج کے لیے پیر کے پاس چھوڑا تھا گوادر میں پنجاب سے آئے سات مزدور قتل ایک زخمی جانبہاکو اور زخمی افراد کا تعلق پنجاب کے زلہ خانے وال سے ہے تمام افراد حجام کی دکار میں کام کرتے تھے مہیتے آبائی علاقوں کے لیے رہبانہ موت کی خبر غریب محنت کا شکے گھر قیامت بن کر ٹوٹی قتل ہونے والوں میں دو سگے بھائی اور ایک ازن بھی شامل دیگر مقتولین بھی آپس میں قریبی رشتدار تھے آئی ایم ایف کے وفد کی آمد سے قبل نشکاری کمیشن نے پانچ سالہ پروگرام ترتیب دے دیا آئی ایم ایف نے نئے پروگرام کے لیے نشکاری کے روڈ میپ تمام حکومتی کمرشل کمپنیز کی فوری نشکاری کا مطالبہ کر رکھا ہے نشکاری کمیشن نے نقصان میں چلنے والی حکومتی کمرشل کمپنیز کی پہلے مرحلے میں نشکاری کی سفارش بھی کی پاکستان کے لیے اس بار کر ڈالو جیو نیوز کی مہم میں سیاسی سماجی اور تاجر رہنماوں کی ملکی مشت کی بہتری کے لیے تجاویز رہنما ایم کی ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا سعودی نظام کے خاتمے کا مطالبہ کہا اللہ کا فرمان ہے سعود کو مٹاتا ہوں صداقت کو بڑھاتا ہوں 51 سال گزر گئے آئین میں سعود کے خاتمے کے شک کے باوجود اس پر عمل نہ ہوا صدر کراچی چیمبر افتقار احمد سعودی سرمایہ کاری سے ملکی مشت میں بہتری کے لیے پرمی کہا سعودی سرمایہ کاری پاکستان میں ترقی کے نئے دروازے کھول رہی ہے ممتاز شائرہ فاطمہ حسن نے کہا بنیادی مسائل حل ہو جائیں تو معیشت پٹھری پر آ سکتی ہے مصنفہ شائرہ رہانہ روحی نے معاشی اصلاحات کو ملک کے روشن مستقبل کے لیے ضروری کہا مصنف محمود شام نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کو ملک کی ترقی کے لیے اہم قرار دے لیا کہا لاکھ روپے کمانے والے کاروباری افراد بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس دیئے بغیر بہتری ممکن نہیں ملک میں ٹیکس ٹائم کے بغیر ایک سو پینسٹ سگریٹ برینڈز فروغت ہونے کا انکشاف اپسو سروے کے مطابق روامالی سال کے اختتام پر غیر قانونی سگریٹ تجارت کو حجم چھپن فیصد تک پہنچنے کا خطشہ ہے اس وقت ایک سو چار سگریٹ برینڈز حکومت کی مقررہ کردہ کم از کم قیمت سے بھی کم پر فروغت ہو رہے ہیں سگریٹ انڈسٹری میں ٹیکس چوری سے سالانہ تین سو عرب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے جنگ بندی پر اسرائیل حماس مذاکرات بے نتیجہ قتم حماس کا کہنا ہے وہ تجاویز پر قائم ہے وال اسرائیل کے کوٹ میں ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی صدح رفع آپریشن میں مقصود امریکی بموں کے استعمال کے خلاف ہے اسرائیلی وزیراعظم امریکی بموں کی سپلائے میں وقفہ کرنا بائیڈن کی غلطی قرار دے دیا رفع کے گنجان آباد علاقوں پر اسرائیل کی چڑھائی جاری حماس کی مضاہمت بڑھتے ٹینکوں پر راکٹ سمارٹر اور نسک بموں سے حملے انتازے کے مطابق اسی ہزار فلسطینی جانے بچانے کے لیے رفع چھوڑ گئے اسرائیل کی غزہ کے شمالی اور وسطی علاقوں پر بھی بمباری فلسطین کی رکنیت سے متعلق اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس آج شام ہوگا اقوام متحدہ میں پاکستانی صفیر منیر اکرم کہتے ہیں یو این اجلاس میں سلامتی کاؤنسل کو اپنے فیصلے پر نزلسانی کا کہا جائے گا اسرائیل کی نیتن یہو حکومت عالمی قوانی کی بے شمار حلاف فرضیاں کر کے غیر قانونی حکومت میں تبدیل ہو چکی سٹرینل اسمبلی میں فلسطین کی رکنیت پر پرارداد کے منظوری کے امکانات روشن ہے اصل مسئلہ ویٹو پارک استعمال کا ہے سویڈن میں موسیقی کے عالمی مقابلے یورو ویژن سانگ میں فلسطین سے اظہار ایک جہتی ہزاروں فلسطینی حامی مظاہرین کا ایونٹ ہال کے سامنے مظاہرہ فلسطین کے حامی مظاہرین کی وجہ سے اسرائیل کو گانا تبدیل کرنا پڑا موسمیاتی کارکن پریٹا تینبگ کی بھی مظاہرے میں پیش پیش معروف گلوکار شیراز اپل نے نو مائی کے حوالے سے نیا آگیت جاری کر دیا نفرت پھیلانے والوں کو ملت سے محبت کا سبق پڑھا دیا اور اداکارہ سارا نے تابش حاشمی کو کونسا شیر سنا دیا کیا نازش جہانگیر اب بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں خوشحال شادی کے لیے بیتاب کیوں ہیں جانے کے لیے دیکھئے پروگرام حسنا منع ہے آج رات پیارہ بجے صرف جیئر نیوز پر موسیقی